کربا چوتھ ہندو محلاؤں کا ایک پویتر تحور ہے اس برت کو مانے تو پرانک سمجھ سے منایا جا رہا ہے مہابارت کال سے منایا جانے والا یہ برت اس کا اتحاس اس پرکار سے ہے کہتے ہیں کہ بھگوان شریف کرشن جی نے پہلی بار کربا چوتھ برت کی قطعہ دروپدی کو سنائی تھی یہ کہہ کر کہ اس قطعہ کو بھگوان شب نے ماتا پاروتی جی کو بھی سنائی تھا جس میں ایک برہامن کی ویٹی کے سات بھائی تھے ویٹی ممائکے جاتی ہے اور کربا چوتھ کا برت رکھتی ہے تب سے یہ پرتھا چلیا رہی ہے جمعہ کشمیر کی تحصیل بسولی میں بھی اس تحور کو بڑی دمدام اور پرانک طریقے سے منایا جاتا ہے یہ سیدھی تصویریں آپ بسولی سے دیکھ رہے ہیں تڑا چگائینا رو پھڑا منائینا بھوڑی بھاری بھیر پائینا کتیا ہویا تیرینا لے پھین پیاری بھائیاں یہ سن کر بہن جلدی سے سسرال جانے کو تیار ہو گئی جاتے سمیمہ نے ساری کے پلے میں ایک سونے کا تنکہ بھاک دیا اور سلحہ بھی جو بھی راستے میں ملے اس کے بیر چھو لینا اور سواکیبتی رہنے کا اشیرواد ماننا راستے میں کافی لوگ ملے پر کسی نے بھی سواکیبتی رہنے کا اشیرواد نہیں دیا کسی نے کہا کہ کھنڈی ہو کسی نے کہا کہ سور کرنے والی بنو سات بھائیوں کی بہن بنی ہو سسرال کو ہنچی تاک وہاں پر دروازے پر ننند کھڑی تھی بہن میں اپنی ننند کے پیار چھوے تاو ننند نے کہا کہ سکتری ہو سات کتروں کی ماتا ہو اور تیرے بھائیوں کو سکھ ملے پوجہ کے بعد چاند کو ارگ دیا جاتا ہے موسیقی چاند کو ارگ دینے کے اپرانت پتنیاں جو ہے پتی کے پیر شکر اشیرواد پاتی ہیں اور ان کی لمبی عمر کی کام نہ کرتی ہیں اس کے بعد عورتیں اپنے پتی کے ہاتھوں سے اپنا برت توڑتی ہیں موسیقی موسیقی